اسلام علیکم سٹوڈنٹس آہ لاشٹ ٹائم ہم نے ہسٹوگرام جو ہے وہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا آہ بڑی ڈیٹیل سے اور یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہم آگے لیکچر پڑھیں نیکس لیکچر جو ہے پہلے ہم اس کے مین مین پوائنٹس جو ہے جو لاشٹ ٹائم میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ ذرا تھوڑا سے ریفریش ہو جائیں ہم نے لاشٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا ہسٹوگرام ہسٹوگرام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے فریکوینسی ڈسٹریبیشن یعنی فریکوینسی ڈسٹریبیشن کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا فریکوینسی ڈسٹریبیشن کو گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو ڈائگرام یا جو گراف ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں اور اس میں ہم نے دو ایگزیمپلز ہیں وہ ہم نے لاشٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں ایک ایگزیمپل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جس طرح سے کلاس لیمٹس دی ہوئی ہے فریکوینسی دی ہوئی ہے اب اس میں کیا تھا یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے کلاس لیمٹس سے پہلے اکام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی کلاس لیمٹس سے کلاس باؤنڈریز بنانی ہے اب کلاس لیمٹس سے کلاس باؤنڈریز جس طرح سے یہ کلاس لیمٹس ہیں اس سے ہم نے کلاس باؤنڈریز بنائے گی ہم نے جو گرافیکلی طور پر جو ریپریزنٹ کرنا ہے وہ کلاس لیمٹس کو نہیں کرنا ہے بلکہ کلاس باؤنڈریز کو کرنا ہے اور جو کلاس باؤنڈریز ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ کلاس باؤنڈریز کو ہم نے along x ایکسز ریپریزنٹ کرنا ہے اور جو فریکوینسی ہے وہ اس کو ہم نے along y ایکسز جو ہے نا ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے فریقوینسی کے مطابق اور یہ جو فریقوینسی ڈسٹریبوشن کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریقوینسی ڈسٹریبوشن میں یہ اڈجسٹنٹ ریکٹینگلز بنتے ہیں یعنی یہ جو بارز بنتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اڈجسٹنٹ ریکٹینگلز تو یہ اڈجسٹنٹ ریکٹینگلز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اور یہ جو فریکوینسی ہمیں جو گیون ہوتی ہے اس فریکوینسی کے مطابق ہم نے اس کا ایریا جو ہے یعنی اس کے مطابق یہ بارز کی جو لیندھ ہے یعنی جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ اس کو یہ جو نا ریپریزنٹیشن ہو جائے گی لیکن یہ میں نے آپ کو دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تو کلاس لیمٹس کے درمیان میں یعنی جو کلاس لیمٹس ہیں کے درمیان میں جو کلاس ویٹھ ہے اس کا سیم سائز ہے جیساں سے یہ دیکھیں آپ ٹونٹی پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی ٹھیک ہے نا یعنی ٹونٹی ایکول انٹرول سائز ہے کلاس سائز جو ہے وہ ایکول ہے تو اس صورت میں تو ہم نے فریکوینسی کو کنسیڈر کرنا ہے بارز کی ہائٹ کے مطابق یعنی یہ جو ایریا پلوٹ کرنا ہے یعنی بارز بنانے ہیں جو اس کی ہائٹ ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنی ہے وہ کس کے مطابق کرنی ہے جو گیون فریکوینسی ہے جیساں سے آپ دیکھیں پہلے کی فریکوینسی سیون ہے تو ہم نے پہلے والے بار کو سیون تک اس کو بنانا ہے دوسرے کی ٹونٹی ہے تو یہ ٹونٹی تک ہم نے بنایا ہے اس طرح سے یعنی اس کی فریکوینسی کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے لیکن نیکسٹ ہم نے دوسری ایکزیمپل میں میں نے آپ کو بتائی تھی اسی سے ریلیٹڈ اسی ہسٹوگرام میں کہ جس میں کلاس انٹرول سائز جو ہے یعنی کلاس ویٹھ جو ہے وہ سیم نہیں ہے اس میں دیکھیں یہ تری ہے اس میں فائیو ہے پھر فائیو ہے پھر فائیو ہے پھر یہاں پہ ٹین آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا تھا طریقہ کار تو وہی ہے کہ ہم نے کلاس لیمٹ سے کلاس بانڈریز بنانی ہے لیکن اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ فریکوینسی گیون ہے تو ہم یہ کلاس ویٹھ بتائی ہوئی ہے یعنی اس میں پہلے میں تین ہے پھر فائیو ہے پھر فائیو ہے اس طرح سے تو ہم نے اس کی فریکوینسی دنسٹی نکال لی ہے فریکوینسی دنسٹی جو ہے یہ ایف آور ایچ کے برابر ہے یعنی جو فریکوینسی گیون ہے اور جو جو کلاس ویٹھ ہے اس فریکوینسی کو کلاس ویٹھ پر ڈیوائیڈ کریں گے یعنی فور ڈیوائیڈ بائی تھری تو فون پوائنٹ تری اس کی کیا نکلے گی فریکوینسی ڈینسٹی تو اس طرح سے ہم نے ہر ایک کی فریکوینسی ڈینسٹیز نکالنی ہے اور یہ فریکوینسی ڈینسٹی اس صورت میں نکالنی ہے جب کلاس ویٹھ جو ہے وہ سیم نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کہ اسی طرح کلاس باؤنڈریز کو ہی کنسیڈر کرنا ہے اس کو الانگ ایکس ایکسز جو ہے اور فریکوینسی ڈینسٹی کو ہم نے الانگ وائے ایکسز جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا اس طریقے سے یہ کلاس باؤنڈریز ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ہم نے اس کو ریپریزنٹ کی ہے جس طرح یہ دیکھیں پہلی جو ہے وہ فریکوینسی ڈینسٹی جو ہے وہ کتنی آرہی ہے ون پوائنٹ تری ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس کو کیا کی ہے ون پوائنٹ تری پہ ہم نے اس کو کنسیڈر کی ہے اسی طرح دوسرے کو اسی طرح سی جائے یعنی ہم نے اب اس میں فریکوینسی کو نہیں لینا بلکہ فریکوینسی ڈینسٹی کو لینا ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیے یہ ہم نے دونوں کوسٹنز کیے تھے اگر ایکول انٹرول ہے اور کیا کرنا ہے تو اگر انٹرول سائز جو ہے وہ سیم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا آج ہم نے جو نیکسٹ جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فریکوینسی پولیگون فریکوینسی پولیگون جو ہے یہ جو ہے نا جیومیٹرک فگر ہے یعنی یہ بھی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اور یہ بھی فریکوینسی ڈسٹریبیشن کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہے یہ ایک کلوزڈ پولیگون ہے کلوزڈ کا مطلب ہے کہ اسی طرح پہلے ہم اسی طرح بارز بنائیں گے یعنی کلاس لیمٹس ہمیں دیویں ہیں ہم نے اس کی کلاس باؤنڈریز بنانی ہے کلاس باؤنڈریز کو ہم نے لاؤنگ ایکس ایکسز جیون فریکوینسی کو ہم نے لاؤنگ وائ ایکسز جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اڈیشنل یہ دیکھیں اس میں اسی طرح یہ فریکوینسی پولیگون میں اسی طرح ہمیں کلاس لیمٹس دی ہوئی ہیں نمبر آف ورکرز یعنی فریکوینسی دی ہوئی ہیں ہم نے اس کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کلاس اسی طرح اگر کلاس انٹرول سائز سیم ہے یعنی کلاس ویٹ سے جو ہے وہ سیم ہے تو وہ ہم نے فریکوینسی کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اگر سیم نہیں ہے تو اس کی پھر فریکوینسی دنسٹی نکالنی ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے یہ تو سب کومن ہے اڈیچنل اس میں کیا ہے کہ ہم نے جب بارز بن جائیں گے ہمارے پاس اس طریقے سے تو ہم نے ہر بار کا جو میڈ ہے اس کے درمیان میں ہم نے اس کا ایک پوائنٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہر اس بار پہ اس بار کا یہ پوائنٹ ہے اس بار کا سینٹرل یہ میڈ پوائنٹ یہ ہے اس کے میڈ پوائنٹ یہ ہے اس کا میڈ پوائنٹ یہ ہے اس کا یہ میڈ پوائنٹ ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے یہ جو فریکوینسی پولیگون ہے یہ ایک کلوزڈ جیومیٹرک شیپ ہے یعنی اس میں یہ ہم یہاں سے لے کے اس فارم میں یعنی یہ کلوزڈ جیومیٹرک ریپریزنٹیشن ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بارز بن جاتے ہیں ہمارے پاس فریکوینسی کے مطابق تو ہم ہر بار کا جو سینٹرل پوائنٹ اس کا مڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پوائنٹ لگاتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم ان پوائنٹس کو سٹریٹ لائن کے اندر جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مثلا ایک پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کے درمیان میں لائن جو ہے وہ سٹریٹ ہونی چاہیے اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان میں لائن سٹریٹ ہونی چاہیے اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان میں لائن سٹریٹ ہونی چاہیے یعنی یہ اس طرح سے ایک پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کے درمیان میں ہم نے سٹریٹ لائن جو ہے نا وہ ڈراؤ کرنی ہے تو یہ ایک کلوزڈ شیپ بن جائے گی اس کو ہم فریکوینسی پولیگون کا نام دیتے ہیں اور یہ ایک کلوزڈ جیومیٹرک فگر ہے اور گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اور یہ بھی فریکوینسی ڈسٹریبیشن کو ہی ریپریزنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ریکٹینگلز ہیں ان کے میڈ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نکال دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سٹریٹ لائن کی شکل میں سٹریٹ لائن کے ذریعے ہم ان کو جوائن کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو شیپ بنتی ہے اس کو ہم فریکوینسی پولیگون کا نام دیتے ہیں نمیریکل میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ ہمیں ایک نمیریکل دیا ہوا ہے کہ ڈراف فریکوینسی پولیگون فروم تا فالنگ ویکلی ویجیز آف ہنڈرڈ ورکرز اس طرح کلاس لیمٹس دی ہوئی ہیں لیکن ان کے درمیان میں کلاس انٹرول سائز جو ہے وہ سیم ہیں تو نمبر آف ورکرز یعنی ایف دیے ہوئے تو ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہم نے اس کو اسی طرح اس کی پہلے ہم نے کلاس باؤنڈریز بنائی ہیں اور ہم نے ایکس ایکسز جو ہے وہ ہم دیکھیں اس کی کلاس باؤنڈریز ہم نے بنا لی ہیں اور جو فریکوینسی ہے اس کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے الانگ وی ایکسز ان کے سیم انٹرول سائز ہے اس طرح پہلے سیون پھر ٹوانٹی اس طرح سے ہم نے یہ ایڈجسنٹ ریکٹینگل دوسری طرح بنا لی ہیں اب ہر ریکٹینگل کا جو ہے نا وہ میڈ جو ہے نا وہ اس پہ پوائنٹ ہم نے لگا کے اس کو آپس میں ایک سٹریٹ لائن کی شکل میں جو ہے نا وہ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے یعنی یہ ایک پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کے درمیان میں لائن سٹریٹ ہونی چاہیے یہ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے تو یہ جو شیپ بنے گی اس کو ہم آہ کلوزڈ یہ جو ہے فریکوینسی پولیکون کا نام دیتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اچھی طرح ٹھیک ہے اور آپ اس کی پریکٹس ابھی کر لیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں بک سے بھی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑے سے کوسن دیکھیں پھر میں ابھی آپ کو نیکس ٹاپک جو ہے نا وہ کیونکہ آج ہم نے اس چپٹر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کیونکہ یہ چپٹر ختم ہو گیا تقریباً ایک دو ٹاپکس ہیں تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح آپ اس کو ذرا ریویو کر لے پھر میں آگے آپ کو جو ہے نا وہ کرواتا ہوں موسیقی موسیقی